اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلہی و صحبہی و بارک و سلم ناظرین اکرام حکیم عمر شہزاد یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ناظرین اکرام یہ جو آپ اپنی موبائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ناظرین اکرام اس افادیت والی بھوٹی پر ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جو محتصر چھوٹی سی ویڈیو تھی اس کے بعد ہمیں بے شمار ناظرین اکرام کے کمنٹ آئے کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اور اس کی مزید افادیت اور اس کی اقسام اس کا اور نام ضرور بتائیں ناظرین کی فرمائش پر خواہش پر ہم انشاءالہ اس کو دوبارہ فلمہ رہے ہیں ناظرین اکرام غور سے دیکھیں ہمارا کام ہے نباتات کی اقسام ان کے نام ان کی افادیت اپنے ناظرین کی خدمت میں ارض کر دینا تاکہ ان چیزوں سے فیدہ حاصل کیا جائے رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں سے نیچرل علاج سے اور نئی آنے والی نسل جو ہے اس کے لئے آسانی پیدا ہو کہ وہ بھی ان چیزوں سے فیدہ حاصل کر سکیں ناظرین اکرام اس بوٹی کا نام کھٹکل ہے ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں یہ دوسری بار اس کو ہم فرمائش پر دیکھیں ناظرین اس کو کھٹکل بولتے ہیں یہ اس کا ذائقہ کھٹا مٹھا ہوتا ہے اس کے اور بھی نام ہے ایک دو نام اور بھی ارض کر دیتے ہیں ہمارے دہی لوگ اس کو کھٹی امبی کے نام سے پکارتے ہیں ناظرین اکرام یہ اچھی طرح سے پہچان دیں یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کھٹکل بوٹی اس کو دہی لوگ کھٹی مٹھی بوٹی بھی یا کھٹی امبی کے نام سے بھی جانتے ہیں لیکن دب میں اس کا نام کھٹکل ہے ناظرین اکرام ہم پہلی ویڈیو پر اوپر آیٹ دے چکے ہیں کہ جگر کی بہترین مددکار بوٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جگر کی اصلاح کر کے ہر قسم کے جگر کی سستی کو دور کر کے جگر کی حرارت کو بجا کے اور انتہائی جگر کو طاقتوار کرتی ہے ناظرین اکرام ایک کمنٹ میں ایک بہن نے ہم سے پوچھا تھا کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتا دے ناظرین اکرام بہترین اس کا استعمال کا طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں استعمال کریے گا اور دعا خیر سے یاد کریے گا نہائیتی لاجوہ بوٹی ہے بہترین جگر کی مددگار ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے اس کو آپ نے زمین سے اکھار دینا ہے اکھار کر دو لینا ہے تاکہ گردو گبار سے پاک ہو جائے اور یہ دیکھیں ناظرین اس طرح آپ نے اس کو زمین سے اکھار کر اس کی جڑوں سے اس کو صاف کر لینا ہے اور گردو گبار سے پاک کر کے اس کو تازہ ہی کوٹ لینا ہے یعنی دوری ڈھنڈے میں اس کو رگڑ کر اس کو کھوٹ کر اس کو کپڑے میں رکھ کر یعنی خدر کے یا ململ کے کپڑے میں رکھ کر چوڑیں گے تو اس کا رس جو ہے اس بوٹی کا پانی جو ہے وہ آپ کو برامت ہو جائے گا تہائی خوش رنگ ہلکا سرمئی رنگ کا پانی آپ کو ملے گا بس یہی پانی آپ نے استعمال کرنا ہے دو چمج پانی میں دو چرکیں نمک سیاہ کی ملانی ہے آپ میں یاد رکھے ناظرین دو چمج پانی میں اس کی خوراک ہے دو سے یا تین چمج زیادہ سیادہ تین چمج کم سے کم دو چمج جوان آدمی کے لیے یہ خوراک ہے عمر کے لحاظ سے کم زیادہ ہو سکتی ہے ناظرین اکرام دو چمج میں دو چرکیں نمک سیاہ کی ملا کے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو آپ نے پی جانا ہے یہ خوراک صبح شام دی جا سکتی ہے اس کو آپ نے صرف 21 دن استعمال کر لیں انشاءاللہ جگر کی حرارت ہاتھ پانکی جلن ناظرین اکرام جلدی امراض جگر کی وجہ سے ہونے والی بیچینی گبراہت اور حتیٰ کہ پیلے جرکان کو صرف چند یوم میں دور کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی اس کو استعمال کریے گا اور دعا خیر سے یاد کریے گا آپ کی آپ کا کمنٹ ہمیں ملتے ہیں آپ کی بہت شکریہ بڑی نوازش آپ کی آپ کی رہنمائی کی لیکن آپ کی فرمیش پر ہم نے اس کو دوبارہ فلمہ دیا ہے دوبارہ اس پر ویڈیو بنا دی ہے اس کی افادیت اور اس کو استعمال کرنے کا بہتنی طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے استعمال کریے گا دعا خیر سے یاد کریے گا ویڈیو کو شیئر کر دیں لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بائی لائکن کو دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہمارا کام ہے نباتات کی اقسام ان کے نام اور ان کی افادیت آپ کی خدمت میں ارض کر دینا اور ان کو کھوج کر ہر طرح کی بوٹی کی افادیت تاکہ نیچرل جو علاج ہیں ان کو دوبارہ کام میں لیا جائے جس طرح کے قدیم اعتبائی کرام اپنے استعمال میں لاتے تھے اور کثیر تضاد میں لوگوں کو شفاہ ملتی تھی اور بغیر کسی سائیڈ فیکٹ کے انشاءاللہ ہم بھی اسی دھگر پر کار آمد ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور نئی نسل کو ان چیزوں کی اچھی طرح سے شنازائی کرا سکیں تو استعمال کریے گا اور دعا خیر سے یاد کریں